آپ سب کا مجھ سے پہلے بہت بہت سواگت بہت بہت دھنیواز جیسے کہ مجھ سے پہلے ہمارے پردیش اجیکس میڈم رانی اگربال جی نے آپ کو بتایا اور ہماری جو آمازی پارٹی ریوہ کی پوری ٹیم ہے وہ بھی اس پیس وارتہ میں موجود ہے ہمارے لوکسوا اجیکس ہمارے جلا اجیکس ہمارے یوز کے اجیکس ہمارے میلہ بھنگ کے نیتری اور ساری ٹیم جو ریوہ کی ہے وہ اس پیس وارتہ میں موجود ہے اور آج آپ کے مادیم سے جو بات ہم ریوہ کی وند کی اور مدیہ پردیش کی جنتہ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ بدلاو کی دھرتی ریوہ کی اوپر اس دیش میں سب سے بڑے بدلاو کرنے والی نیتہ نئی پولٹکس لانے والی نیتہ شریع اروند کیجری والجی اٹھارہ سپتمبر کو اس بدلاو کی دھرتی پر ایسے ایف گراؤنڈ میں پہنچ رہے ہیں اور جس قدر کاریہ کرتاؤں کا اور جنتہ کا روجہان ہے اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے جس قدر جو لوگوں کا سمپرک ہے ہماری پارٹی کے نیتہوں سے ہو رہا ہے اسے یہ ہمیں سپس پتہ چل رہا ہے کہ گوالیر سے بھی جو بڑی ریلی ہے وہ ریوہ میں اٹھارہ سپمبر کو ہونی والی ہے گوالیر کی ریلی سے بھی بڑی ریلی اور خاص طور پر ریوہ کے لوگوں میں اس چیز کے لیے بھی بہت زیادہ شاہ ہے کہ اروند جی ستنا کے بعد اب ریوہ میں اس دھرتی کے اوپر آ رہے ہیں ہمارے کارے کرتا آرڈی جو گرنٹیز شریع اروند کیجری والی نے ستنا میں اناؤنس کی تھی جہاں پر آپ سب لوگوں نے ان کو پبلش کیا ہوگا لوگوں تک پہنچایا ہوگا ہمارے کارے کرتا ان سبھی گرنٹیز کو میں آپ کو بتا دوں کہ گھر گھر تک پہنچانے میں لگے ہوئے مدیہ پردیش کے ہر ایک گھر تک ہر ایک ووٹر تک ہر ایک ویکٹی تک ان گرنٹیوں کو پہنچانے کے لیے ہمارے کارے کرتا لگے ہوئے ہیں اور انہی گرنٹیوں کو سمرتھن دینے کے لیے انہی گرنٹیوں کے لیے بدلاو کو سمرتھن دینے کے لیے لاکھوں لوگ اروند کیجری والی کو سننے اپنے محبوب نیتا سے بات کرنے ایس ایف گرونگ میں 18 سپتمبر کو پہنچ رہے ہیں آ رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پنجاب کے مکہ منتری جنہوں نے دلی کے بعد پنجاب میں ہر ایک گرنٹی کو پورا کر دکھایا ہے صدار بھوان سنگھ مان جی وہ بھی شریر ویند کیجری والی کے ساتھ اس دن اس ریلی میں موجود رہیں گے اور مردیہ پردیش کے لوگوں کے لیے جو مردیہ پردیش کے لوگ اب تک کے باچپا کے اور کانگرس کے رات سے تنگ آ چکے ہیں دکھی آ چکے ہیں ان لوگوں کو بدلاب کی امید کی ایک نئی کرن نیا راستہ اروند کیجری والی دکھائیں گے مردیہ پردیش کے لوگوں کو اروند کیجری والی بتائیں گے جو دلی میں ہوا ہے جو پنجاب میں ہوا ہے وہ مردیہ پردیش میں بھی سنگل ہیں اور مردیہ پردیش میں بھی ہونے جا رہا ہے مردیہ پردیش میں بھی عام لوگوں کا جو راج ہے وہ آ سکتا ہے اس کا میسے اس بدلاب کی دلتی کے اوپر پرویل سکتمبر کو دیں گے اور آپ سب سے بھی میری بنتی ہے کہ اٹھارہ سکتمبر کے لیے مدیہ پردیش میں ایک نئی اچھی شروعات کرنے کے لیے آپ سب بھی سہیوگ کریں اور اس دن کے لیے آپ سب کو وہاں پر آپ سب کی حاضری کے لیے آپ سب کو آنے کے لیے بھی میری آپ سب سارے میڈیا کو بینتی ہے اور اس میسے کو ساری جنتہ تک لے کر جانے کیلئے بھی آپ سب سے بینتی ہیں تاکہ مدیہ پردیش میں بھی ایک نئی شروعات جو ہے وہ ہو سکے جھنے والا ہے جنگیتی ہمیں شروعات کریں گے مکرانی مدیہ پردیش میں بھی سبھی بطرکار بندوں کو نمت کرو اور میرا پڑا اور ساتھ میں ریوہ جلے کی بند کی جرہ پر ریوہ جلے میں ستنا کے بعد اب بڑی سباب میں ایک مہا ریلی کی سلوات ہونے جاری ہے جو دنہ 18 سکمبر کو دوپہن میں ایک بجے اور ایم ایم کے گراؤنڈ میں ہونے جاری ہے اور ایک بڑی ریلی گوالیر سے بھی مہا ریلی کے بڑی یہاں پر ہوگی جسی سلوات ہونے جاری ہے اور یہاں سلوات جو گوالیر میں ہوئی تھی بڑی ریلی سے بھی بڑی ریلی یہاں پر ہوگی اور پورے منچ کی تیاریاں چل رہی ہیں اور پورے مد پردیس سے دخل یہاں پر ایک لاکھ سے بھی جنتہ جناردن ہمارے کارکرساؤں کا آگمن ہوگا اور یہاں ایک پریبرتن کی ریلی ہے بدلاؤ کی ریلی ہے اور جو ہمارے نیتا ہاروین سلوات جی نے گارانٹیا دی ہیں اس گارانٹی سے جو دلی میں کام ہو رہے ہیں اور پنجاب میں ہو رہے ہیں اس گارانٹی کے آدھار پر ہم مد پردیس میں پریبرتن اور بدلاؤ کی راجلیت اور کام کی راجلیت کریں گے کیونکہ عام آدمی پارٹی سے کام کی راجلیت کرتی ہے جو دلی کا موڈل ہے اور جو کنجاب کا ہے اور جو مد پردیس کی ستھانی ملتے ہیں ان ملتوں کے لئے یہ پوری دو سو تیس کی جو بیدھان سفر کی سیلے ہیں ان دوزوں پر کام کریں گے ملتوں کے ساتھ جا رہے ہیں جنتہ تک پہنچ رہے ہیں اور اس بار دو ہزار دیس کا جناو جو نومبر میں جلے ہو گیا یہ ایک بدلاؤ کا ہوگا اور کام کی راجلیت ہوگی کیونکہ اس پریبرتن میں جنتہ مد پردیس کی جو جنتہ ہے وہ بدلاؤ چاہتی ہے اور کام چاہتی ہے وہ بھائٹو اور کانگریس سے کانگ آ چکی ہے پریزان ہو چکی ہے تو ایک بکل کے روپ میں عام آدمی پارٹی ہے جس کی سربات ہو چکی ہے اور آپ سب کو اس بار جو دو ہزار دیس کا چناؤ آنے والا ہے یہ ایک بدلاؤ کا ہوگا اور کام کی راجلیت ہوگی کیونکہ ہمارے نیتہ ارگس کی سبازی کہتے ہیں کہ جو آگر ہم نے کام کیا ہے تو بورٹ دیجئے گا اگر نہیں کیا ہے تو آپ بورٹ مرد دیجئے گا اسی کے ادھار پر اور گارنٹی کے ادھار پر ہم دھر جن پہنچیں گے اور کام کی راجلیت کی شروعات ہوگی بورٹ مرد دیجئے گا ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد موسیقی